بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم چوبیس جون اور پاکستان میں پیر کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے تو آپ کو یاد دہانی کہ سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے ایک تو اس چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک ضرور کریں اور اس پر کومنٹ ضرور کریں اور اس وی لاغ کے لنک کو وٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں تاکہ سوشل میڈیا فائر وال کو ہم ناکام بنا سکیں اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں فوجی آپریشن عظم استحکام جی ہاں دہشتگردوں کے خلاف نیا فوجی آپریشن عظم استحکام ہونے جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں ہوگا پاکستان کی کابینہ نے اس آپریشن کی منظوری بھی دے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے بلکہ عربوں روپے کے فانڈز کی بھی منظوری دی ہے اب ایک طرف تو یہ اعلانات ہیں ایک طرف خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں خصوصاں پاکستان تحریک انصاف سے کیونکہ وہاں پر جیتی ہی پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس پر اپنے شدید خدشات رکھتے ہیں تحفظات رکھتے ہیں اور اس کا واضح اظہار وہ اپنی تکاریر میں بھی کر رہے ہیں اب ہمیں پتا ہے ہمیں کیا پوری دنیا کو پتا ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف جب بھی کسی نے بھی کوئی آپریشن کرنا ہو تو وہاں پر پوری قوم کا ریزول اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے اب ایک طرف تو یہ تنقید بڑے آرام سے کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف والے قومی معاملے پر اکٹھے ہو کر پیچھے کھڑے نہیں ہو رہے لیکن یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے آپ کو پوری ہولسٹک پکچر دیکھنی پڑے گی کیونکہ آج ہی کی خبر جب ایک طرف آپریشن عظم استحقام کی بات آ رہی ہے اور ظاہر ہے اس پر کے پی کے میں ہو رہا ہے تو کے پی میں وہاں کی عوام وہاں کی جیتی ہوئی پولیٹیکل پارٹ جتنی بھی ہیں سب کی سپورٹ چاہیے اور وہاں پر جو ٹو تھرڈ سے بھی زیادہ پارٹی جیتی ہوئی ہے وہ اس کی سپورٹ تو ظاہر ہے لازمن چاہیے جس کے ساتھ اسی نوے فیصد عوام ہے وہاں کی نوے فیصد عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ ساتھ نہیں ہوگی تو پھر آپ یہ آپریشن کیسے کریں گے لیکن این اس دن آپ کے سامنے ہم خبر رکھ رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی نے جی ہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جس نے دہشتگردوں کے خلاف ک سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جو دہشتگردوں کو پکڑتا ہے انویسٹیگیٹ کرتا ہے سی ٹی ڈی ہی مین اس کا ترہ امتیاز ہی اس کا دہشتگردی کے خلاف کاروائی ہے انہوں نے آج ہی پی ٹی آئی کے گیارہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ وارنسی کی ہیں جی ہاں یہ آج کی اخبار کی خبر ہے آپ کے آج مین کل کی اخبار کی خبر ہے یہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سی ٹی ڈی جو ہے وہ یہ کاروائیاں کر رہی ہے جس میں وہ پورے کا پور سیاسی انجننگ میں شامل ہے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے میں اور اب اگر کہا جائے گا کہ فوجی آپریشن کے پیچھے قومی ہم آہنگی میں پاکستان تحریک انصاف رکھنا بن رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نہیں وہ لوگ جو سی ٹی ڈی جیسے اداروں کو اپنے ملک کی ایک سب سے بڑی وفاقی پارٹی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اصل میں وہ لوگ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے خلاف کسی جامع حکمت عملی میں پوری قوم کو کٹھے ہونے نہیں دینا چاہتے قصور یہ ان کا ہے مبارحل آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھتے ہیں امریکی وار ان ٹیرر گیارہ ستمبر دوزار ایک سے شروع ہوا اس کے بعد پاکستان میں فوجی آپریشن جو جاری ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپریشن انڈیورنگ فریڈم دوزار دوزار ایک سے دوزار دو آپریشن علمیزان دوزار دو سے دوزار چھے چار سال چلا یہ آپریشن زلزلہ یہ دوہزار آٹھ آپریشن سرات مستقیم دوہزار آٹھ آپریشن ضرب کلیم دوہزار آٹھ آپریشن شیردل آپریشن راہ حق آپریشن راہ راست دوہزار سات سے دوہزار نو آپریشن خیبر پاس دوہزار نو آپریشن راہ نجات دوہزار نو دوہزار دس آپریشن ضرب اہن دوہزار چودہ راجنپور میں یہ کچھے کے جو ڈاکو چھوٹو گینگ تھا اس کے خلاف ہوا تھا پھر آپریشن ضرب اعزب دوہزار چودہ سے دوہزار سولہ پھر آپریشن خیبر دوہزار چودہ سے دوہزار سترہ خیبر ایجنسی میں چار فیزز میں ہوا خیبر وان خیبر ٹو خیبر تھری خیبر فور پھر آپریشن رد الفساد دوہزار سترہ سے تاحال جاری ہے شاید پھر اب آپریشن استحکام عزم استحکام دوہزار چوبی سے یہ شروع ہونے جا رہا ہے اب اس میں ہمارے دو نقصان ہو سکتے ایک تو اگر یہ پروپر سیاسی حکمت عملی کے بغیر کیا گیا اور اس کے اندر سیاسی سپورٹ اور عوامی سپورٹ شامل نہ ہوئی تو جو اس کے نتائج جو بھی اس کے نتائج کے بارے میں جو ایک تخمینہ لگایا جائے گا یا ایک اوبجیکٹیو اس کے سٹ کیا جائیں گے وہ پوری طرح سے اچیو نہیں ہو سکتے جب بھی پوری طرح سے اس کے پیچھے پوری قوم کا ریزولو نہ ہو پہلا نقصان تو یہ دوسرا نقصان یہ ہے کہ کیا یہ ہم ہیپ ہیزرڈلی کر رہے ہیں پروپرلی ویل تھوٹ آؤٹ پلان ہے کیا یہی ایک راستہ ہے کیونکہ اس میں ہمارے بہادر ہماری فورسز کے بہادر جوان شہید ہو سکتے ہیں ماہوں کے بیٹے شہید ہو سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے والدین اب ہماری خواتین بھی فوج میں ہیں اس لیے ماہیں اور باپ شہید ہو سکتے ہیں بہنوں کے بھائی شہید ہو سکتے ہیں جوان ہو سکتے ہیں افسران ہو سکتے ہیں عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پیس کو چانس دینا ہے پیس کے تھروں چیزوں کو دیکھنا ہے تو کیا فوجی آپریشن ہی حل ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ عام پبلک کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے اور اس سے پھر فالٹ لائنز کریئٹ ہوتی ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر کے لوگ ان فالٹ لائنز کو پھر ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں تو پوری طرح سے ہماری ریاست کو دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاست اتنی الجی ہوئی ہے اتنی الجی ہوئی ہے جیسے عمران خان صاحب نے حالی میں بیان دیا کہ ہمارے ایک ریٹائرڈ برگیڈیر صاحب کو مار دیا گیا اب اس میں قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اس میں دو تین طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں ایک کہتے ہیں جی ہندوستان کہتا ہم نے کیا ہم کہتے ہیں نہیں ہے ہندوستان نے نہیں کیا تو بھائی پھر کس نے کیا ان کی فیملی کہتی ہے کہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں یہ ان کی فیملی کا بڑا ہی کلیر سٹانس ہے تو پھر آپ پکڑ کے سامنے لائیے کہ کس نے کیا کیونکہ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے پھر کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کلیم کرتا ہے کہ وہ آئی ایس آئی میں سرب کرتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آئی ایس آئی میں سرب نہیں کرتے تھے اچھا نہیں کرتے تھے پھر بھی یہ تو پتہ لگوانا ہے نا کہ ان کا قتل کس نے کیا اتنا بیمانہ قتل ان کا جو کیا گیا وہ کس نے کیا اور اگر ان کی ذاتی دشمنی نہیں جیسے کہ ان کی فیملی کہہ رہی ہے تو کون پتہ چلائے گا عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری توجہ تو اس بات پہ ہے کہ جیل میں کون آتا ہے اور کون نہیں جاتا عمران خان سے کون مل سکتا اور کون نہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانا ہے ان پر ٹرائل چلانے ہیں ابھی بھی لاہور کے اندر جو ٹرائل ہے وہ کورٹ اب اپنا جیل کے اندر ٹرائل چلایا جا رہا ہے خواتین کا اور مردوں کا اور سارا فوکس اس پہ ہے تو ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کے پی کے کے لوگوں کو سنیں کیونکہ پہلے ہی ان کو ہم نے سینٹ میں سیاسی انجنرین کے لیے پورے ایک صوبے کی ریپریزنٹیشن سینٹ سے ہم نے محروم کیا یہ جس نے بھی کیا وفاق کو کمزور کیا ہے یہ وفاق کو مضبوط کرنے کی حرکت نہیں ہے آپ کو بلوچستان کے زخموں کا پہلے ہی پتا ہے کے پی کو بھی سینٹ سے باہر رکھا ہوا ہے وہاں الیکشن نہیں ہونے دیئے کیونکہ وہاں سے سیٹیں چین نہیں تھیں یاد ہوگا آپ کو مقصود نشستوں کے رولے کے اوپر وہاں پر الیکشن نہیں ہونے دیا گیا تو کی پی کی پہلے ہی نمائندگی سینٹ کے اندر نہیں ہے آن ٹاپ آف ڈیٹ آپ ان کی بات نہیں سن رہے وہاں کی پولیٹیکل پارٹی کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے قومی پارٹی بھی ہے سب سے بڑی تو اس بات کو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے بہت سوچ سمجھ کے تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کر اگر یہ واقعی ہمارے قومی مفاد میں ہے تو پھر کیا جائے میرے خیال میں تو جنگی سلوشنز جو ہیں وہ کبھی بھی قومی مفاد میں نہیں ہوتے ماضی میں ہم ان تمام آپریشنز کا دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم اس سے پہلے وار ان ٹیرر میں سوچ سمجھ کر جاتے تو شاید یہ تمام آپریشنز اس طریقے سے ہمیں نہ کرنے پڑتے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے ایس آئی ایف سی کے ذریعے غیر ملکی انویسٹمنٹ سب سے پہلے تو ہمیں بتایا گیا جب ایس آئی ایف سی بنائی گئی آج سے تقریباً ایک سال پہلے گیارہ مہینے پہلے ایس آئی ایف سی کے ذریعے غیر ملکی انویسٹمنٹ لانے کا پہلا وعدہ تھا ستر ارب ڈالرز لائے جائیں گی یہ سب سے پہلے اعلان کیا گیا پھر بتایا گیا کہ سات خلیجی ریاستیں آٹھ ارب ڈالرز پاکستان کے فنڈ میں منتقل کرنے جا رہی ہیں یہ دوسری ہمیں امید دلائی گئی دوسری بار بتایا گیا پھر کہا گیا کہ سعودی ارب کی طرف سے تامبے کی کان پر سات ارب اور ریفائنری پر چودہ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوگی یہ ہمیں تیسری بات تیسری خبر دی گئی اچھا پھر بتایا گیا کہ سعودی ارب کی طرف سے مزید اکیس ارب ڈالر آنے والے ہیں پھر ہمیں بتایا گیا کہ سعودی ارب اور پاکستان کا پانچ ارب ڈالرز کے پیکج پر اتفاق ہو گیا اب یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اخباروں کی خبریں نہیں ہیں یہ بقاعدہ وزیر آزم یا آرمی چیف کی طرف سے یا مین بڑی ہستیوں کی طرف سے ان کے اعلان ہوتے رہے ہیں اور اس لیے بھی یہ کانٹینیوٹی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی شہباز شریف ہی وزیر آزم تھے اور یہ جو گیارہ مہینے کا ٹائم میں آرمی چیف بھی وہی تھے وزیر آزم بھی وہی تھے تو یہ ساری کی ساری اسی زمانے کی باتیں ہیں پھر ہمیں بتایا گیا کہ پاک ایران تجارتی حجم جو ہے وہ دس عرب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ہے پھر بتایا گیا کہ سعودی عرب نے جنگی بنیادوں پر جی ہاں مین ہنگامی بنیادوں پر فوری طور پر فوری ایمیجیٹلی جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری پر کام شروع کر دیا وہ جنگی بنیادیں گیارہ مہینے گزر گئے نظر نہیں آئی ہمیں ابھی تک پھر بتایا گیا کہ آرمی چیف مختلف ملکوں سے سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں پھر ہمیں بتایا گیا کہ امارات نے دس عرب ڈالر دینے کا اعلان کر دیا اس سے پہلے یاد کیجئے یہی اعلان کیا گیا تھا کہ امارات سے پچیس عرب ڈالر آنے پہلے بتایا گیا پچیس عرب ڈالر پھر بتایا گیا کہ دس عرب ڈالر جو ہے وہ اب آئیں گے آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پندرہ عرب ڈالر کا بیٹھے بیٹھے گھٹا پڑ گیا کیونکہ پچیس ہمیں بتایا تھا پھر بتایا دس اب پتا چلا وہ دس بھی نہیں آیا پھر آخر میں شعباد صاحب نے کہہ دیا کہ عمران خان کی طرف سے نو مئی کے واقعات ہو گئے جس سے سرمایہ کاری آنی بند ہو گئی ہے حالانکہ ایس ای ایف سی اس کے بعد بنی یہ سارے وعدے اس کے بعد کیے گئے اور پھر یاد کیجئے عمران خان کی جب حکومت گرائی گئی تو ہمیں بتایا گیا کہ امریکہ ہمارا وینٹی لیٹر ہے ہم وینٹی لیٹر پر ہیں یہ خواجہ وینٹی لیٹر نے کہا تھا خواجہ آصف نے جو آج کل آپ کو بتا ہے کہ جم بہت کر رہے ہیں اور سناؤلہ مستیخیل صاحب نے کہا کہ جم میں ویٹ لفٹنگ بہت کر رہے ہیں چودی صاحب ان سے بہت زیادہ ویٹ اٹھوا رہے ہیں تو انہی خواجہ صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایس ای ایف سی کی گردان بھی ہم نے سنی سی پیک کا ذکر بھی سنا ہم نے وینٹی لیٹر کا ذکر بھی سنا اور پھر ہمیں آخر پتہ چلا کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ اپنے سیکریٹری مطلب کہ ہمارے شہباز شریف صاحب ان کے سیکریٹری ہوئے ان کو ساتھ لے کر وہ چین گئے اور ہمیں لگا تھا کہ وہاں سے کچھ آئے گا چین سے جو آپ نے خبریں دیکھیں جاپان کے اخبار نے جو لکھا اور جو سب کچھ ہے کہ ہم ہائیس پریورٹی سے نارمل پریورٹی پہ آگئے ہیں چینی انویسمنٹ گیارہ مہینے میں انیس فیصد کام ہو گئی ہے امریکہ سے جو انویسمنٹ آ رہی تھی پہلے سے وہ پچیس فیصد کام ہو گئی ہے اور میڈل ایسٹ عرب امارات سے جو انویسمنٹ آ رہی تھی وہ پندرہ فیصد کام ہو گئی ہے تو یہ سب کچھ جو ہمیں بتایا گیا تھا یہ کچھ نہیں ہوا اور اب ہم موو کر رہے ہیں ایک اور فوجی آپریشن کی طرف جو دہشت گردوں کے خلاف ہے اور اس سے ہمیں پیسہ اور چاہیے ظاہر ہے اب اللہ کرے کہ ہمارے ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وعدے کیا کیے تھے اور ہم کر کیا رہے ہیں جو وعدے ہمارے ساتھ انویسمنٹ کے پاکستانی قوم کے ساتھ ہوئے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں اچھا جی مریم نواز صاحبہ نے پنجاب حکومت اور مریم نواز صاحبہ نے مرگی سکیم جو ہے وہ مطارف کروائی ہے اور مرگیاں دی جائیں گی مرگیاں انڈے دیں گی اور لوگ جو ہے ان کی بکا ہوگی اب دیکھئے بات یہ ہے کہ اس پر پہلے بھی نون لیگ نے بہت مزاک اڑایا تھا جب یہ عمران خان صاحب نے کہا ہم وہ حرکت نہیں کریں گے یہ پروگرام اگر واقعی امانداری سے اور اچھے طریقے سے کیا جائے تو گاؤں کے لوگوں کو اس کا تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوگا یہ مزاک اڑانے والا پروگرام نہیں لیکن ان کا وہ جو جاہل اور منافق احسن اقبال صاحب ہیں جو چھوٹے آدمی یاد کیجئے وہ مکڈانلز میں کسی نے نعرے لگا دیئے تھے سین فرنسسکو کی ایک فیملی تھی تو احسن اقبال اتنا چھوٹا اور معذرت کے ساتھ گھٹیا آدمی ہے کہ ان عورتوں کو مجبور کیا اپنی حکومت کے ثروح اور وہ اپنے مردوں کے ساتھ بچائری ان کے گھر آئیں حالانکہ عورتوں کا احترام کیا جاتا ہمارے مذہب میں بھی یہ سکھایا گیا ہر جگہ پر سکھایا گیا لیکن یہ اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ ان عورتوں کو گھر بلا کے ان سے معافی منگوائی ان کی ویڈیوز اور تصاویر جاری کی کہ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی ہیں کتنے نیچ ہوں گے یہ ذہنی طور پر تو آپ خود سوچ سکتے ہیں یہ مزاک اڑایا کرتے تھے اسی سکیم کا آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ یہ بتایا کرتے تھے کہ عمران خان اور ایسے ایسے مشکل کسی سے ٹویٹ لکھوایا تھا یا نو ایسے ایسی مشکل ٹیکنالوجیز کے جس کا نون لیگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نون لیگ کے کسی بھی مین ان کے لیڈران کا آلت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں وہ وہ وڑا کمپیوٹر اور چھوٹا کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ کو وہ چھوٹا کمپیوٹر کہنے والے جو ہیں وہ آپ کو یہ تمام آرٹیفیشنل انٹیلیجنس اور ان کی ان میں جو بچائرے تھوڑے بہت پڑے لکھے اندوں میں کہانے راج ہیں وہ ان کو ایسے ہی ایمپریس کرتے ہیں تھوڑی بہت انگریزی بول کے ایسے تھوڑے مشکل لفظ بول کے اور پھر نواز شریف صاحب راضی ہو جاتے ہیں کہ لیں جی یہ تو کام سیٹ ہو گیا تو ان کے پھر پڑے لکھے ایسن اقبال صاحب ہی ہیں تو انہوں نے پھر یہ کسی سے ٹویٹ ٹویٹ لکھوا کے تو یہ ٹویٹ کیے تو وہ کدھر ہے سب کچھ جو کرنا تھا وہ تو سب کچھ نہیں ہوا واپس ہم اسی پروگرام پہ آئیں جس کا مزاق اڑاتے تھے عمران خان کا پروگرام تھا اور اب آپ لوگوں کو مرگیاں دینے جا رہے ہیں اچھا ہے بالکل دیجئے میں نے پہلے بھی کہا آپ کی طرح ہم آپ کا مزاق نہیں اڑائیں گے اگر یہ آپ نے امانداری سے کیا تو واقعی گاؤں کے لوگوں کی تھوڑی بہت زندگی اس سے ضرور بدل سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھا جی اب شاید کا کان عباسی کیونکہ عوام پاکستان اپنی پارٹی بنا چکے ہیں تو انہوں نے اب اتنے سالوں کے بعد ایک چوبیس پچیس سال کے بعد انہوں نے ایک راز سے پردہ اٹھایا کہ جب مشرف صاحب واپس آ رہے تھے سری لنکا سے جب ان کو ہٹا دیا گیا تھا نواز شریف نے نائنٹی نائنٹی نائن کی بات ہے تو رنوے بلوک کر دیا گیا تھا رنوے پہ چیزیں کھڑی کر کے اس کو بلوک کر دیا گیا تھا تاکہ جہاز نہ اتر سکے پائلٹ نے بتایا کہ میرے پاس فیول نہیں ہے میں کسی اور ملک میں نہیں جا سکتا تو اس کے جواب میں اسے کہا تھا کہ پھر جتھے مرضی جا سانو کی اس میں آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا آپ کے ملک کا اور کہا تھا کہ جہاں مرضی جاؤ وہ غلط تھا اگر ان کو آپ نے سیک کرنا تھا تو آپ کو فیر پلے کرنا چاہیے تھا آپ کو انہیں یا ملک کے اندر یا ملک سے باہر آپ کو یہ والا تیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی یہ شاید کا کان عباسی صاحب نے کنفیس کیا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا اچھا جی ملک بار میں آہ تئیس الیکشن ٹریبونلز ہیں جن میں تین سو ستتر انتخابی درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان تئیس میں سے سترہ جو الیکشن ٹریبونلز ہیں وہ فانکشننگ ہیں اور وہ شاید فانکشن کر رہے ہیں مارا چنگا باقی سب کو بریک لگائی ہوئی اب دیکھتے ہیں جسٹس شہزاد ملک چلے گئے ہیں ان کے بعد ان الیکشن ٹریبونلز کو پنجاب میں کام کرنے دیا جاتا ہے کہ نہیں فارم فورٹی پائی وہ مانگ چکے ہیں جو کہ باجی مریم کے پاس نہیں ہے اگلی خبر ہے جی باجی مریم کا ویشن تھا کہ خواہ تین پر تشدد میری ریڈ لائن ہے مرد اہل کار جو ہیں وہ جگہ جگہ ہم آپ کو تصاویر اور ویڈیو نہیں دکھا سکتے لیکن یہ لیٹسٹ واقعہ ہے جس میں پنجاب پولیس کے لوگ گھر میں داخل ہوئے وہاں پر خواہ تین کے اوپر شدید تشدد کیا بتتمیزی کی گالیاں دیں اور یہ پولیس کی یونیفارم میں سب کچھ ہو رہا ہے میں نے آپ کو کہا ویڈیو نہیں دکھا سکتے یہ کل کی خبر ہے یہ لیٹسٹ کارنامہ ہے اور دوسر طرف چیف منسٹر کہتی ہیں کہ تشدد میری ریڈ لائن ہے اور ان کی ریڈ لائن جو ہے انہی کی پولیس جو جس کی وہ یونیفارم پہن کے پھرتی ہیں بار بار جو ہے وہ آبور کر رہی ہیں اچھا جی متحدہ قومی مومنٹ نے یہ مطالبہ کیا کہ ذری ٹیکس لگایا جائے کیونکہ ظاہر ہے ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ شہروں کے اندر ہے اس لیے وہ ہمیشہ ایسا بیان دیتے ہیں جو اندرونے سندھ کے لوگوں کے خلاف ہو اور آہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط بیان دے رہے ٹیکس لگنا چاہیے بڑے بڑے دینوں پر لیکن وہ باقی کسی ٹیکس کی بات نہیں کریں گے اسی ٹیکس کی مکم بات کرے گی لیکن ٹیکس یہ لگنا چاہیے غلط بات نہیں کرتے لیکن پھر ساری بات میرٹ پہ ہونے کرنی چاہیے حفیظ جو ڈاکٹر حفیظ پاشا ہے انہوں نے کل کہا تھا کہ صرف پنجاب کے فیوڈل جو ہیں وہ پانچ سو عرب کماتے ہیں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ صرف ایگری کلچر سے نہیں کماتے اپنا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے دوسرے شعبوں سے کر کے بھی کمائی ایگری کلچر میں شعب کرتے ہیں تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے اور ٹیکس صرف شاید تین چار عرب دیتے ہیں پانچ سو عرب کماتے ہیں اس لیے یہ سندھ ہو یا پنجاب ہو بڑے فیوڈلز کے اوپر ضرور ٹیکس لگنا چاہیے اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں ہیں الجزیرہ نے ایک پیکج رن کیا ہے الجزیرہ نے یہ بتایا ہے کہ کیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جیل میں بیٹھ کر ایک ساوق کئی دفعہ کے وزیراعظم کو شکست دے دی اور تمام دھاندلی کے باوجود تمام ہتھکندوں کے باوجود ڈاکٹر یاسمین راشد نے عمران خان کی ٹکٹ پر کس طریقے سے جیل میں بیٹھے ہوئے شکست دیا یہ بہت ہی ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ایک پڑی لکھی پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر رہے ہیں اتنے بڑے مافیا کے ٹائکون کو میں یہی کہوں گا سیاسی آدمی تو انہیں میں کہوں گا نہیں انہیں انہوں نے شکست دی ہے الجزیرہ نے یہ ریپورٹ رن کی ہے ظاہر ہے اس میں پاکستان کی ایک طرح سے نیک نامی بھی ہے اور بدنامی بھی ہے نیک نامی یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو شعور آ گیا اور بدنامی آپ کو پتہ یہ کیا ہے اچھا جی چکوال میں مقامی صحافی اور جیو نو نیوز کے ریپورٹر علی عوان کے گھر رات کو چھاپا وہاں پر جو صحافی کے خاندان کو زدگوب کیا گیا ماردار کی گئی مسئلہ وہی ہے کہ خبر نہیں آپ نے دینی آواز نہیں آپ نے اٹھانی ذرا سی بھی فریڈم آف سپیچ کو ایکسرسائز کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو جو اگلی خبر ہے وہ آپ کو یہ دینی ہے کہ اسلامباد ائرپورٹ کے بارے میں بھی ایک مسئلہ ہے اور وہ آپ کو ہم نے کسی دن ایک فیچر رن کریں گے کہ اسلامباد ائرپورٹ پر اب دوبارہ اربوں روپے کی نئی کرپشن کرنے کی تیاری شروع کی گئی ہے اور وجہ یہ ہے کہ وہاں پر شروع میں جو رنوے بنائے گئے وہ اتنے قریب بنا دیئے گئے اب ذرا چیک کریں ان کے کارنا میں چیک کریں کہ وہ رنوے جب بنائے گئے تو اتنے قریب بنائے گئے اب ان کے اوپر جہاز اکٹھے سیونٹینیس لی نہیں اتر سکتے آپریٹ نہیں ہو سکتے تو بسیکلی ایک ہی یوز ہو سکتا ہے اور اب پتہ نہیں اسلامباد ائرپورٹ پر کتنی فلائٹس آتی ہیں مجھے اس بات کا نہیں پتہ چیک کر لیں کہ میں اپنی ٹیم کو کہوں گا چیک کریں آن ایوریج کتنی فلائٹس وہاں پر آپریٹ ہوتی ہیں کیا واقعی ایک اور رنوے کی ضرورت ہے لیکن اب پاس جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان سے زمین لینے کے لیے عربوں روپے کی وہ زمین لی جائے گی اور اس زمین کا اب کہا گیا ہے کہ وہ زمین ہمیں خرید کے دیں ہم نے نیا جو ہے وہ رنوے بنانا ہے حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس رنوے کو توڑ کے تھوڑے سے فرق پر آگے دوسرا رنوے بنا دیا جائے مجھے نہیں پتا یہ ٹیکنیکلی پوسیبل ہے کہ نہیں لیکن یہ ایک سپلور بھی ہونا چاہیے اور جس نے پہلے اتنے کلوز رنوے بنائے اس کو ضرور سزا دینی چاہیے لیکن یہاں پر کس نے پوچھنا ہے انہوں نے اس ٹیم بھی مال کھانا ہوگا یاد ہوگا آپ کو کہ ائرپورٹ کا ٹھیکہ بھی قریبی رشتہ دار کو دیا تھا اسی نون لیگ والوں نے آپ کو یاد ہے اس ٹیم بھی ساری خبریں آئیں تھیں تو جب اس میں سے کیک بیکس لینی اور سب کچھ لینا ہے تو پھر یہ نتیجہ تو نکلنے کہ اب عربوں روپے کی کرپشن کرنے کا دوبارہ سے ایک پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا اچھا جی ایک اور ہمارے سامنے ایک بڑا ہی بہودہ شخص آیا بے شرم اور میں معذرت کے ساتھ اگلا لفظ بے غیرت کہوں گا یہ شخص ناتیہ انداز میں یہ پڑھ رہا ہے ناتیہ انداز میں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ سکول مت بیجیں وہ وہاں پر ڈانس کرتی ہیں جا کے یہ پنجابی میں اردو میں لوگوں کو گاؤں کے لوگوں کو مروب کر رہا ہے کہ بیٹیوں کو سکول میں نہ بیجیں کیونکہ وہ وہاں پر ڈانس کرتی ہیں اور پھر یہ دوسرا ایک اس کا دوسرا والیم جو ہم نے سنا اس شخص کا اس میں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو عورت کام کرتی ہے اور اس کی کمائی اس کے گھر والے کھاتے ہیں وہ دلے ہیں اور جو معذرت ہے اس اس کی اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ ان کے الفاظ ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جو دلے کو دلہ نہیں کہے گا وہ بھی دلہ ہے مہین جو یہ کرتا ہے جو عورت یہ کام کرتی ہے ورکنگ وومن اس کے گھر والے دلے ہیں اور جو ان کو دلہ نہیں کہتا وہ بھی دلہ ہے یہ جناب نے ناتیہ انداز میں پڑا ہے اور ان کی شکل دیکھیں اور ان کی کرتود دیکھیں میں حیران ہوں اس شخص کے اوپر کہ یہ کتنا بیمار ذہن ہے اور اس نے یہاں تک کہا کہ یہ سکول میں اگر بچیاں جائیں گی تو وہاں میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ وہاں وہ کنجریاں بنائی جا رہی ہیں آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا اس لیے آخر پر میں بند کرنے سے پہلے یہ رن کر رہا ہوں لیکن اس کا صحیح پوسٹ مارٹم میں آج کے پنجابی وی لاغ میں کروں گا کیونکہ یہاں پر یہ میرا خیال اس کے شاہنے شان پوسٹ مارٹم ہو نہیں سکے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بہت